لیدر فیس گرینی کو بہت دنوں سے جنگل میں ڈھونڈ رہا تھا اور آخر کار اس کو گرینی کا گھر مل گیا مگر گرینی اور اس کے ساتھی تو گھر پہ تھے نہیں صرف گرینی اور گرینپا کے بچے تھے کچھ بچے لیدر فیس کو دیکھ کر کے سمجھے کہ یہ شاید گرینی کا دوست ہے مگر کچھ بچے اس کو دیکھ کر کے ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے لیدر فیس نے سوچا گرینی نہیں ہے تو کیا ہوا اس کے بچے تو ہیں نا مینڈی گلی میں چھپکے سے کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ گرینی زور زور سے مار کر کے لطیفہ فیملی کے گھر کو گرا رہی تھی مینڈی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لطیفہ فیملی کو کس طرح بچائے تھوڑی دیر میں یہ گھر تو گر جائے گا گرینی نے گھر پر اتنے زور زور سے مارا کہ پورا گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گر گیا آج ان لوگوں کی خواہش پوری ہو گئی کہ لطیفہ فیملی اب ختم ہو گئی گرینی نے گھر گرانے کے بعد بولا مجھے دودو دے دو اب تو دے دو دودو گرینپا نے جیف سے پوچھا ارے جیف کب تک اس کو ٹالتے رہیں گے اب تو دود اس کو دینا پڑے گا جیف نے کہا اس کو بولو کہ شہر کو تھوڑا اور برباد کرو اس کو تھوڑی دیر میں دودھ دے دیں گے گرینپا نے کہا ارے گرینی دیتے ہیں تم کو دودھ شہر کو تھوڑا اور برباد کرو گرینی غصے میں بولی مجھے دودو اب ہی چاہیے تم گندے پاپا ہو مجھے دودو نہیں دے رہے گرینی غصے میں آگے بڑی تو یہ لوگ ڈر گئے گرینپا نے گرینی کو پٹانے کی ایک بار پھر کوشش کی ارے گرینی تھوڑا سا اس شہر کو توڑ دو پھر تمہیں پکا میں دودو دوں گا پرومیس مینڈی کی آنکھوں کے سامنے گرینی نے لطیفہ فیملی کا خاتمہ کر دیا تھا اور مینڈی کچھ نہیں کر سکی مینڈی کی آنکھوں میں آنسو تھے مینڈی نے سوچا کہ اس کو کچھ تو کرنا پڑے گا اتنی آسانی سے یہ ان لوگ کو یہاں سے جانے نہیں دے گی چاہے اس کی اپنی جان بھی چلی جائے مینڈی اپنے چھوٹی سے گن کے ساتھ آگے بڑھی اس نے سوچا کہ گرینی کو تو کچھ نہیں ہوگا مگر اس گن سے ان چاروں کو مار ڈالتی ہوں میں یہ چاروں گرینی کو مانانے کی کوشش کر رہے تھے کسی نے بھی مینڈی کی طرف نہیں دیکھا مینڈی جیسے ہی ٹرگر دبانے لگی اس کو لگا اس کو کسی نے پیچھے سے آواز دی ہے مینڈی مینڈی ادھر آؤ مینڈی پلٹ کر کے پیچھے آئی تو دیکھ کر کے پریشان ہو گئی کہ یہ یہاں پر کیسے آ گیا ٹوٹو نے مینڈی کو بولا مینڈی وہاں پہ کیا کر رہی ہو میرے پیچھے آؤ ٹوٹو پھر وہاں سے بھاگا اور مینڈی اس کے پیچھے آئی پوری لطیفہ فیملی تو یہاں پر کھڑی ہوئی تھی مینڈی نے ان کو حیرت سے دیکھا اور بولا آپ لوگ یہاں پر ٹوٹو نے پوچھا مینڈی آپ کیا گرینی اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنے جاری تھی مینڈی نے کہا ہاں مجھے لگا کہ آپ لوگ گھر کے اندر ہی ہیں اور گرینی نے پورا گھر گرا دیا تو پھر مجھے غصہ آ گیا دادا بو نے کہا ارے مینڈی ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے تھے پھر تم نہیں آئی تو گھر سے بھاگ گئے وہ تو شکر ہے نکل گئے ونہا مارے جاتے مجھے دو دو چاہیے ابھی فوراں ونہا میں تم کو چھوڑوں گی نہیں ارے گرینی پاپا کی بات نہیں مان رہی پاپا کی ایسی کی تیسی نہیں چھوڑوں گی گرینی کو غصے میں دیکھ کر کے وہ تینوں تو گرینپا کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے پھر گرینپا بھی بھاگا گرینی اس کے پیچھے آئی میں تم لوگ کی کوئی بات نہیں مانوں گی جب تک تم لوگ مجھے دودو نہیں دوگے جاری ہوں میں واپس گرینی کو بہت غصہ آ گیا تھا وہ واپس جنگل کی طرف چلے گئی لطیفہ فیملی چھپ کر کے گرینی کو شہر سے باہر جاتے وے دیکھ رہی تھی روڈ آئسکریم بین نے کہا گرینپا بچت ہو گئی ونہ تو گرینی ہمیں مار دیتی صحیح کہہ رہے ہو ارے جیف بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ گرینی کو کھانے پینے کے لیے کوئی اور چیز دیں ہو سکتا ہے گرینی مان جائے پھر ہم اس کو شہر میں واپس لے کر کے آئیں گے اور اس کو برباد کر دیں گے جاؤ روڈ گاڑی لے کر کے آؤ ہمیں گرینی کے پیچھے جانا ہوگا ان لوگ کے یہاں سے جاتے ہی لطیفہ فیملی گلیوں سے بہار نکل کر کے آ گئے اور اپنے ٹوٹے وے گھر کو دیکھ کر کے افسوس کر رہے تھے دادا بھو نے کہا ارے سب برباد ہو گیا کچھ بھی نہیں بچا ٹوٹو نے پوچھا دھانچہ بھائی گھر میں تھے کیا وہ بھی مر گئے ہوں گے مینڈی نے کہا ارے نہیں نہیں ٹوٹو دھانچہ کو کچھ نہیں ہوا ہوگا دھانچہ بھائی یہی پر ہوں گے دھانچہ سامنے آؤ کہاں ہو تم مینڈی کے بلانے پر دھانچہ بھائی سامنے آ گئے دھانچہ بھائی کو تو گرینی سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا گرینی کو بڑے سائز میں دیکھ کر کے ان کی تو جان نکلی ہوئی تھی کیاڈی نے مینڈی سے پوچھا ارے مینڈی اتنی بڑی گرینی سے ہم لوگ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں مینڈی نے کہا ہم لوگ کو پروفیسر تارہ کے پاس فوراں جانا ہوگا شکر ہے ہماری گاڑیوں کا کوئی نقصان نہیں پہچا پروفیسر تارہ ہی بتائیں گے کہ گرینی کو واپس چھوٹا کیسے کریں پروفیسر تارہ کو گرینی کے بڑے ہونے کی خبر مل گئی تھی مینڈی نے ان کو یہ بتایا کہ گرینی بچوں کی طرح باتیں کر رہی ہے پروفیسر تارہ نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایکسپیریمنٹ سے کوئی سائز میں بڑا تو ہو سکتا ہے مگر دماغ بچے کا ہو جائے گا میرے کیلے اور سیب وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہو رہے ہیں مگر میں گرینی کو جلدی چھوٹا کر سکتا ہوں یہ سن کر کے سب خوش ہو گئے مینڈی نے کہا تو پھر دیر کس بات کیے پروفیسر تارہ فوراں سے آپ گرینی کو چھوٹا کر دیں ہاں ہاں مینڈی بس تم گرینی کو لے کر کے یہاں پر آ جاؤ یہاں لے کر کے آنا ہوگا گرینی کو مگر اس چھوٹی سی بیلڈنگ میں کیسے آئے گی وہ اوہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں چلو ایسا کرتے ہیں کہ مشین کو میں باہر گراؤنڈ میں لگاتا ہوں تم گرینی کو لے کر کے آ جاؤ پروفیسر تارہ کوئی اور پلان بنائے میں گرینی کو اتنے دور تک نہیں لہا سکتی اچھا تو پھر کچھ اور سوچتا ہوں میں ٹوٹو نے کہا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے گرینی دودھ مانگ رہی ہے کیوں نہ ہم ایک ایسی بڑی سی بوتل بنائیں جس میں ایسی دوائی ملی ہو جس کو پیتے ہی گرینی واپس سے چھوٹی ہو جائے ارے یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے میں ایک ایسا کیمیکل فورن سے بناتا ہوں جو دیکھنے میں دودھ کی طرح ہوگا مگر جب گرینی پیے گی تو چھوٹی ہو جائے گی مینڈی نے کہا پروفیسر تارہ اب فورن سے وہ کیمیکل بنائیے ہم لوگ جا کر کے دودھ کی بوتل لے کر کے آتے ہیں تھوڑی دیر میں لطیفہ فیملی نے پروفیسر تارہ کو ایک دودھ کی بوٹل لاکر کے دے دی پروفیسر تارہ نے اس میں ایک خاص کیمیکل ڈال دیا اور پھر اس کو مشین سے بڑا کرنا شروع کر دیا پروفیسر تارہ کی مشین تین طرف سے بوٹل کے اوپر شوائیں مار رہی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے بوٹل بڑی ہو گئی تاکہ گرینی اس کو آسانی سے استعمال کر سکے پروفیسر تارہ بہت خوش تھے انہوں نے فورن سے مشین بن کی اور پھر بھاگ کر کے بوٹل کو دیکھنے کے لئے گئے پروفیسر تارہ بولے مینڈی میں نے اس بوٹل میں ایسا کیمیکل ملایا ہے کہ جس کو گرینی پیے گی تو چھوٹی ہو جائے گی اب یہ بتاؤ اتنی بڑی بوٹل کو تم لے کے کیسے جاؤگی مینڈی نے کہا یہ ہے نا میرے فرینڈز جو میری مدد کریں گے اور ایک اور فرینڈ ہے جو آپ کو نظر نہیں آرہا لیدر فیس گرینپا و گرینی کے بچوں کو ماننے کے بعد گھر سے نکلا مگر اس کا غصہ بھی تھنڈا نہیں ہوا تھا وہ گرینی کو بھی مارنا چاہتا تھا لیدر فیس کو زمین پر بڑے بڑے پیروں کے نشان نظر آئے اس کو نہیں سمجھ آیا کہ یہ کس کے پیروں کے نشان ہیں پھر وہ گرینی کی تلاش میں جنگل میں نکل گیا